السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت دنوں کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ حقیقتیں اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ بہت جلد میری ویڈیوز آپ تک آئیں گی میری تحقیقات آپ تک پہنچیں گی لیکن آج میں بتانے والا ہوں کچھ حقیقتیں میرے چینل پر کچھ پرابلمز جو آگئی تھی کیوں آگئی تھی کیسے آگئی تھی میں آپ کو بتانے والا ہوں انہوں نے میرے چینل پر کاپی رائٹ شٹائک مار دیا تھا تو جب انہوں نے کاپی رائٹ شٹائک مارا تو میرا دل بہت زیادہ یعنی اداس ہو گیا کہ اتنے بڑے اہدے پر بیٹھنے والے اتنے بڑے منصف پر بیٹھنے والے مفتی یہ بھی مکاری کرتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان کی جھوٹ لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے بلکل صاف جھوٹ لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ہمیں شٹائک مار دیتے ہیں اور ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کرا دیتے ہیں یعنی آپ کو کھلا سا بتاؤں تو ویڈیو کو ڈلیٹ کروا دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہی میرے ساتھ ہوا اور پھر جب انہوں نے شٹائک مجھے مارا تو میرے چینل پر اور بہت سے پرابلمس آ گئیں کیونکہ جب مجھے کاپی رائٹ شٹائک مارا گیا تو یوٹیوب چینل نے میرے چینل پر کچھ ریویو کیا اور کچھ پرابلمس میرے چینل پر کریئٹ ہو گئے اس وجہوں سے میری ویڈیو آپ تک نہیں آ پا رہی تھی انشاءاللہ بہت جلد آپ تک میری ویڈیو میری تحقیقات آپ تک پہنچیں گے لیکن مجھے بہت تکلیف ہوا اس بات سے کہ اتنے بڑے منصف پر بیٹھنے والے اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگوں کو تعلیم دینے والے مکار ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی لانت ہو مجھ پر اللہ کی لانت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سمجھ رہے ہیں ورنہ اللہ کی لانت ہو ان جھوٹوں پر جو جھوٹ کا سہارا لے کے لوگوں میں یعنی اپنی شخصیت بنائے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں مفتی شہزاد عالم مصباحی جن کا نام ہے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی بولتے ہیں سمجھتے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا تھا میں نے بلکہ ان کے اوپر جو ویڈیو بنائی تھی آپ کو میں ڈسکریپسن میں لنک بھی دے دوں گا آپ اس کو دیکھنا میں نے ایک دوسرے چینل پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا جب انہوں نے میرے چینل پر کافی رائٹ شٹائک دیا اور اس ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کرا دیا تو میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا ہے اس کا لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوا کہ مفتی اکمل مدنی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیم شروع کہاں سے ہوا بات یہ ہے کہ مفتی اکمل مدنی صاحب پاکستان الحمدللہ بہت قابل مفتی ہیں تو ان سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ایک شیر کے مطالق پوچھا گیا جو شیر یہ تھا کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اس شیر کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے اس شیر کا انکار کیا نہ اس پر اعتراض کیا بلکہ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سمجھا لوگوں کی ذہنیت کو اور اس پر تفسرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس شیر کو عوام کے سامنے نہ پڑھا جائے اور اگر پڑھا جائے تو اس کی تشریح اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دی جائے کیونکہ لوگ اپنے علم کے مطابق اس کا نتیجہ نکالتے ہیں اس کا مانع مفہوم نکالتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو بس اتنی بات انہوں نے کہی کیا تھی کہ سارے مفتی جتنے بہت بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب بھلا برا بولا اور ان میں یہ بھی تھے مفتی شہزاد عالم اسباہی صاحب کہا کہ یعنی مفتی اکمل مدری صاحب جیسے مفتیوں سے اللہ تبارک وطالعہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ایسے خام اکل ان کے جملے کہتے ہیں کہ ایسے خام اکل کم پختہ مفتیوں سے اللہ تبارک وطالعہ بچائے عمد کو اس طریقے سے جملے استعمال کر رہے ہیں مفتی شہزاد عالم اسباہی صاحب تو کیا ہوا جب مفتی اکمل مدری صاحب کی وضاحت لوگوں کے سامنے آ گئی تو اب یہ کیا کریں تو انہوں نے پھر سے ایک ویڈیو بنایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مفتی اکمل مدری صاحب کو کچھ کہا ہی نہیں بھلا برا نہیں کہا تھا ہم نے کچھ ان کو حالانکہ انہوں نے کہا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے ان کے ویڈیو کو لوگوں کے سامنے دکھایا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا اور آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا اتنے بڑے منصف پہ بیٹھنے کے بعد بھی آپ مکاری اور جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں آپ کو تو توبہ کر لینی چاہیے جب ان کی وضاحت آگئی لیکن آپ کیا کیے آپ نے جھوٹ کا سہارہ لیا پھر بھی آپ نے جھوٹ کا سہارہ لیا تو کیا کہا کہا کہ ہم نے تو کچھ ان کو بھلا برا نہیں کہا تو میں نے ان کے ویڈیو کو دکھا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے دکھایا کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا بھلا برا الٹے سیدھے جملے استعمال کیے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو مجھ پر اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کی ان پر لانت ہو میری حقانیت کو اس طریقے سے سمجھیں آپ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا صاف کہہ دیا کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا کوئی جملے یعنی بھلا برا نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کہا تھا تو کیا ہوا میں نے جو ویڈیو بنائی تھی تقریباً تیس منٹ کے آس پاس تھی تو کیا ہوا انہوں نے میرے اس ویڈیو پر کیونکہ میں نے ان کے ویڈیو کو استعمال کیا تھا تو انہوں نے مجھے کاپی رائٹ شٹائک مار دیا میرے چینل پر اور اس ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کرا دیا تو جب ویڈیو پر شٹائک انہوں نے مارا تو یوٹیوب چینل جو ہے یہ میرے چینل پر ریویو کیا اور میرے چینل پر کچھ یعنی رول کے خلاف میں نے کچھ کام کی تھی کیونکہ جو رول ہے یوٹیوب کا کہ کسی کے ویڈیو جو ہے نا کاپی پیشٹ نہیں کر سکتے تو میں نے کیا تھا تو مجھے کچھ پرابلمس آگئی تھی اور بھی میرے چینل پر کچھ پرابلمس آگئی تھی اس وجہوں سے میں آپ تک ویڈیو نہیں لا پا رہا تھا اور میری کچھ پڑھائی بھی چل رہی تھی اس وجہ سے میں اس پر بزی تھا اور بس یہی بات ہے تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے تو ڈسکریپسن میں لنک موجود ہے آپ جا کے دیکھیں اور بتائیں کہ مفتی شہزاد علم مزباہی صاحب نے میرے ساتھ صحیح کیا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات آپ گوھر کریں اس بات پر کہ کاپی رائٹ شٹائک کیوں مارا جاتا ہے آپ گوھر کریں کاپی رائٹ شٹائک کیوں مارا جاتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں سے بڑے بڑے چینل والوں سے بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں ان سے بھی میں نے دریافت کیا پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ جو کیا گیا ہے یہ گلت کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے جو کانٹنٹ ہے کانٹنٹ کو چورایا نہیں ہے بلکہ ان کو جواب دینے کیلئے اس کو استعمال کیا ہے میں آپ کو پوری بات بتاؤں مجھے بتایا گیا یعنی جو یوٹیوبر سے ہیں جو یوٹیوب کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں انہوں نے بتایا مجھے کہ دیکھیں شٹائک جو ہے دیکھیں دو طریقے سے کاپی رائٹ ہوتا ہے کاپی رائٹ کلیم اور کاپی رائٹ شٹائک کاپی رائٹ شٹائک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ویڈیو استعمال کیا تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کو شٹائک مار سکتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے اور کیسے شٹائک مارا جاتا ہے اور کیوں مارا جاتا ہے اس کو سنیے یہ چیز پوائنٹ ہے مجھے بتایا گیا کہ شٹائک تب ماری جاتی ہے اور عمومن جتنے بھی یوٹیوب چینل جب شٹائک مارتے ہیں کس لیے مارتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے کانٹنٹ کو چورایا ہے ان کے محنت جو انہوں نے محنت کی تھی اس کانٹنٹ میں آپ نے ان کی محنت کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے پورا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں پوری محنت کا فل آپ لے رہے ہیں تب کابی رائٹ شٹائک مارنے والا مارتا ہے یوٹیوبر جو ہے وہ شٹائک مارتا ہے کیونکہ اس کا محنت جو ہے نا اس کے محنت کا پورا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں اس وجہ سے وہ شٹائک مارتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے محنت کیا ہے تو مجھے اس کا جو کریڈٹ ہے ملنا چاہیے تو دوسروں کو مل رہا ہے دوسرا لے جا رہا ہے میری محنت استعمال کر کے تو اس لیے کابی رائٹ شٹائک مارا جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے مفتی شہزاد آلہ مصباحی صاحب کا کون سا کانٹنٹ چورایا تھا میں نے کون سی ان کی محنت کو ان کے محنت کا جو کریڈٹ ہے میں لے رہا تھا بتائیں مجھے مفتی شہزاد آلہ مصباحی صاحب اگر حمد ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کب آپ کی کانٹنٹ کو چورایا تھا اور کب میں نے آپ کے محنت کا جو کریڈٹ ہے وہ استعمال کر رہا تھا میں نے خود یعنی لے رہا تھا میں نے تو آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کا ویڈیو استعمال کیا تھا لیکن آپ کو یہ بات کیونکہ دیکھیں در تھا آپ کو کہ جو آپ نے جھوٹ بولے ہیں جو میں نے آپ کا پوری بات جو سامنے لاکے رکھ دی ہے آپ کے جھوٹ لوگوں کے سامنے لاکے رکھ دیا ہے آپ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ لوگ اگر سنیں گے تو آپ کی کریڈٹ خراب ہوگی آپ کا جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اس وجہ سے آپ نے مجھے شٹائک مارا شٹائک مارا تو مارا میرے ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن تورن کرا دیا ٹیک ڈاؤن مطلب سمجھتے ہیں آپ یعنی آپ اس طریقے سمجھیں کہ اس ویڈیو کو ڈلیٹ کروا دیا اس طریقے سمجھیں آپ یعنی اتنا ڈر کہ اس ویڈیو کو ڈلیٹ کروا دیا چینل سے کہ یہ چینل پر رہے گا تو لوگ دیکھیں گے تو میری میری کریڈٹ خراب ہوگی میری جھوٹ لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے گی اس وجہ سے میری اس ویڈیو کو ڈلیٹ کروا دیا حالانکہ یہ چاہتے تو مجھ سے بات کرتے میرے چینل پر اسی چینل پر میرا واتس اپ نمبر موجود ہے یہ اگر چاہتے تو مجھ سے بات کرتے اور مجھ سے بات کرنے کے بعد یہ مجھے بتاتے سمجھاتے اگر میں غلط ہوتا تو میں خود اپنے چینل سے اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیتا سمجھ رہی اگر یہ غلط تھے اور آکے مجھ سے بات کرتے تو ہو سکتا ہے اگر یہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اپنے چینل پر اگر اس کو ڈلیٹ کرتے تو میں بھی ڈلیٹ کر دیتا کیونکہ یہ ہمارے اہاں کے بڑے مفتیوں میں شمار ہونے والے مفتی ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کچھ بات کرتا کچھ بات آگے جاتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے کابی رائٹ شٹائک دیا اور میرے ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کرا دیا تو میں نے کیا کیا تو میں نے اس ویڈیو کو ڈسکریپسن میں دے رکھا ہے آپ جا کے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے کیا مفتی شہزاد علم مزباہی صاحب کی کانٹینٹ کو چھرایا ہے کیا مفتی شہزاد علم مزباہی صاحب کی محنت کا جو کریڈٹ ہے میں لے رہا ہوں یا میں مفتی شہزاد علم مزباہی صاحب کے باتوں کا جواب دینے کے لیے ان کے ویڈیو کو استعمال کیا ہوں اس بات کو آپ غور کریں اس بات کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں میں آپ کو بتانے کا بس میرا مقصد یہی تھا کہ اسی وجہ سے میری ویڈیو آپ تک نہیں آپ آ رہی تھی انشاءاللہ بہت جلد آپ تک میری ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے علم میں اضافہ فرمائے آپ لوگوں سے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں مجھ سے گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ